ہم جمہو کشمیر کے پرویش دوار لخنپور میں ہیں لخنپور میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پرواسی مجدور آئے ہیں لخنپور میں یہاں پر ان کو کتنی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ چھے مارچ کو کرونا کال کے چلتے یہاں پہ کوریڈور بنایا گیا تھا جس میں باہر سے لوگ آنے کے لیے ان کی چیکنگ اور ان کی جو سرکار دوارہ سٹنڈر کوپوریٹنگ پروسیجر جاری کی گیا تھا اس کے لیے یہاں پہ لوگوں کی گینطہ سے چیکنگ ہوتی تھی اس کے بعد ہی لوگوں کو جمہو کشمیر میں پرویش کرنے دیا جاتا تھا لیکن اب حالانکہ انلاک پانچ کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے انتر راجیہ جو مومنٹ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے لیکن جمہو کشمیر کے پرویش دوار لکھنپور میں انتر راجیہ جو مومنٹ ہے تو اسے ابھی بھی بند رکھا ہوا ہے جس کسی کے چلتے عام انسان یہاں پہ پرشان ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پیچھے یہ سبھی پرواسی مجدور ہیں ان لوگوں کا سافتور پہ کہنا ہے کہ پچھلے تین چار دن سے یہاں پہ بوکھے پیاسے یہاں پہ بیٹے ہیں نہ یہاں پہ پانی کی ویوستہ ہے نہ ہی یہاں شوچالے کی ویوستہ ہے ان لوگوں کا سافتور پہ یہ کہنا ہے کہ نہ ہی کوئی ادھکاری ان سے ملنے آتا ہے جو بھی ان سے بات کرتا ہے وہ صحیح ڈنگ سے بات نہیں کرتا ہے ان کو اتنی پرشانی ہے انہی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا گنپت گنپت جی کیا پرابلم کہاں سے آپ آئے شاہد دلی سے آئے ہم سے جمہو کا کرایا لیا گیا چھوڑا یہاں گیا لکھنپور میں تو کسی کو بولتے ہیں کہ ہمیں ایدار جمہو کا کرایا لیا تو بولتے کیوں آئے تو کیوں کا کیا مطلب ہوا آپ نے تو ہمیں بچوں جیسا خوٹوال بنا لیا کھلوار کے ایک لاتے ہاں سے ماری تو اس کونے پر چلے گئے وہاں سے لات ماری اس کونے میں آگئے اس نمبر میں چلے جاؤ تو پاکل سمجھتے ہیں چلو ادھر چلے جانا اب یہ بھی نہیں بتانا کہ اس نمبر میں چلے جانا کوئی سنوائی نہیں ہے کسی کی پچاس روپے کی پلیٹ چاوال لیتے ہیں تو بچوں کو کھلا ہے کہ ہم خود کھاں پہلے ہم بچوں کو دیکھیں کہ ہم پیٹ بھڑیں گے ابھی کورا کٹ کٹ پڑا رہا جائے اس میں سامنے ہو کچھ بھی ہو اسی کی اوپر لیٹے رہے ابھی سپائی میں ابھی لگے نہ کوئی سرکار کی طرف سے کوئی پانی کی بیوستہ کھانے کی بیوستہ آپ کے سامنے ہے کونسی بیوستہ کونسی بیوستہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آخر دودھ چاہیے ہوتا ہے ان کی دودھ پینے کی بیوستہ کوئی سرکار کی طرف سے جا کوئی آرگنائیشن کوئی انجیو یہاں پہ ابھی تک کر رہی ہے آپ یہاں نکلاوی نہیں جاتا ہے مکرلہ نہیں دیتے ہیں باہر نکلاوی نہیں دیتے ہیں مانے گے اپتے کی طرف بھرکتے کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو چار دن چار دن کسی کو چھ دن کسی کو چھ دن کسی کو آٹ دن کہتے کیا ہو جائے گا کسی کو پوچھتے ہیں وہ ابھی تین دن اور چکر کٹ ہوگے تو آج کٹ میں پرسو ہوگا ابھی تم کیا سوچتے ہیں جاؤ ابھی تین دن اور چکر کٹ ہوگے آپ لوگ بڑے کو گھوم رہے تم ماتا جی کیا نام ہے آپ کسی رہنے والے ہیں مردی پردی سیمتی رہنے والے تو کہاں جانے والے ہم جانے والے تو یہاں کیوں آپ روکے ہو سرکار نے چھوڑ دی یہاں دلی سے پیٹھا گاڑی میں ہم جم چھوڑ دی ہیں ٹکٹ بنائی پیس آنی رہ گا ہماری پاس میں کہیں آنے جانے کو تو کہاں جائیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ آدمی ہیں کھانے کی پینے کی ویوستہ کیسے بات روم کی ساتھ آدمی کھانے کی گھر سے کتنے دن کا ویوستہ لے گئے دو دو پر آتھ دی تو پر سوکھا دی یا پھر گھونکی گھونکی اب کہاں جتنا پیسہ مانگ بس والا ہم نے دیا دوسری بات پبلک سے پہلے ڈیرائیور کرونا کر جاتے ہیں پبلک پھر پیسے نہیں تو بھوکے بنیں گے نہ کھانے 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 لیتے پیسہ کرنے دس پر لیتے پیسے مرے گے یا جمعو جائے گے تو یہاں پہ لکھانپور میں آپ کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی چار دن کے بعد ٹیسٹ ہوگا دن بڑھ گھوم پھر دو دن بار ٹیسٹ ہوگا دن بڑھ دیر پھر کھانے کھانے پیسے رہنگے بھوکے مر جائیں گے پیسے چھے دن ہوگیا لوکل والے لگے جو اور پہچان والے ان کو جلدی ہو رہا ہے بس اور کسی کا جلدی ہونے بیار سے آدمی ہے پہنچ تاریخ گھر سے نکلے ہے اب پہنچ ہے آج پہر بھرکے ہم لوگ تیار ہماری پہنچ ہمارے پاس اکتیس آدمی ہے ایک ٹائم کی روٹی پہنچ 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 ڈیلی کا روٹی ہے کتنے دن کریں گے پہنچ ٹیسٹ کیا جائے ٹائم سے ہمیں بیجا جائے ہماری واپس ہی دیا جائے تو ہم آپ جانے لے تیار کسی نے کرونا نہیں ہو ایک دن سارے جڑے ہو ہے اینا ٹائم آف ویسٹ چلتا ہے کنے لوگ پرشان ہو رہے ہیں راش بے فالتو ہو چکا ہے جمہو شہر بزنس روک کھڑی ہے پنجاب سے آئے جمہو جا رہے بزنس پرپس لی ہمارا جمہو جمہو آتے ہیں یہی چھنگ پنگ آتے ہیں یہی ہوتا ہے یہاں پر پانی کی کوئی دی بستہ نہیں پانی کی بستہ نہیں دھوپ لوگ کھڑا کھڑا دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں پرشان ہو رہے ہیں تو اس لئے یہ بہت گل سسطم جلدی ختم ہونا چاہی گئے میں پرسوں شملا گیا تھا آج صبح میں 5 بجے شملا سے چلا ہوں اور صبح 12 12 12 کے قریب یہاں پہ 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 پورے راستے میں کوئی پرابلم نہیں لیکن یہاں لکھنپور آتے حالت پتلی ہو گئی یہاں سے پاس منتہ آدمی چڑھا ہوا سوشل ڈسٹینسنگ نام کی کوئی بھی چیز نہیں سارے رسطے آدمی کو کو نہیں ہو گا لیکن لکھنپور میں آکے آدمی کو کو ہو گا اس کے لئے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے سرکار کو دیکھما چاہیے کی کی دھکے لگ رہے ہیں آدمی کے اوپر آدمی چڑھا ہو آجائے تو لکھنپور ہی آتا کوئی ریزن نہیں آدمی چڑھا آدمی چڑھا ہوا آدمی چاہتے باقی سٹیٹس کا حال ہے جیسے وہاں لگتا ہی نہیں کو وڑ ہے لوگ ماسک ڈالتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ چلتے ہیں سبھی رکھتے ہیں لیکن یہاں آکر دھجیاں اڑی جاتی ہیں آدمی ایک دوسرے کو دھکا مارتا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ پیچھے سے بیمار ہو کر نہیں آئے لکھنپور میں آگے بیمار ہو جائے سر یہ پروبلم چاہیے سب پر کوئی پروبلم نہیں سب سے جرہا جیئے پروبلم ہے یہ ہٹنا چاہیے ایتنی حراس میں ٹھائرہ کچھ کی بات نہیں آرے دو گھنٹہ گھنٹہ جوہاں ایک طرح سے ویولیشن ہے آپ کوئی بھی انٹر سٹیٹ مومن کو رسٹرکت نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح سے ہمارے سٹیٹ کو الگ تھلک کر دیا گیا 370 ٹھوٹنے کے باد اگر آپ بولنے کی کوئی فائدہ کوئی بھی ہماری سٹیٹ کو کوئی پروفیٹ ہوا تو نہیں یہاں پہ کچھ نظر نہیں آرہا یہاں پہ کوئی فائد نہیں دیکھئے جو انسان بہار سے آرہے چاہے انسان سوست انسان بھی ہوگا ہلتھ ٹھیک ہوگا لیکن یہاں پر آکر آپ کو ضرور کرونا ہو جائے کوئی بھی پانی کی فائد نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگ کی وائیو کے ساتھ آتے ہیں پوری فیملی چھوٹے چھوٹے بچے آہ پر در بہدر ہو رہے ہیں دیکھ لیکن جو پرشاسن ہے جو نہیں رہنگری جب بار بار لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں سے ریسٹرکشن اٹھائی جائے میں بھی یہ پرشاسن 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 کے ہاتھ جوڑ کرنا چاہوں گا کہ کرکے یہ ریسٹرکشن ہے جلد ہٹائی جائے اور تاکہ لوگوں کو سہولیت ملے پرشاسن دیلی گیا تھا تو میں آج سبا پہنچ یہاں پر سات وزے دیکھ لو میں سات وزے کھڑا ہوا ہوں نہ کوئی انہوں نے بتایا کہاں پر جانے کہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کر کے رکھو دو منٹ کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے پھر سارے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں نہ پر پر انہوں نے مینٹین کر کر رکھا کچھ بھی سانیٹائزیشن بغیرہ سانیٹائزیشن کچھ نہ ٹرنل لکھ رہا مجھے سانیٹائزیشن ٹرنل پینے کی ویوستہ سرکار کے دوارہ یہاں پہ کی گئی ہے نہ ہی ان کے کھانے کی یہاں پہ ویوستہ کی گئی ہے جب بھی کوئی جمہو کشمیر کا واسی اپنے راجیے سے باری راجیے کی طرف جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنے علاج کے لئے دوسرے راجیوں سے باپی جمہو کشمیر میں آنا پڑتا ہے اسے کہیں نہ کہیں جا کے ہی لخنپور جو لخنپور کوریڈور بنایا گیا ہے کرونا کال چلتے وہاں پہ ان لوگوں کو کافی پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو یہ جو کوریڈور ہے یہ کب تک یہ کھولتا ہے تا کی عام جنت چاہے وہ جمہو کشمیر کی جنت ہو چاہے باری راجوں سے جمہو کشمیر میں آنے والی جنت ہو وہ کہیں نہ کہیں پورے ہی ایک طریقے سے آسانی سے جس طریقے سے پہلے یہاں پر آتے تھے ویسے ہی یہاں پر آنا شروع ہو جائیں اور پریس سی ٹی 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 ٹی